اسلام علیکم جی میں ہوں زشان رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں پاڈکاسٹ نمبر ٹو اچھا جی آج کا ٹاپک ہے بہریہ ٹاؤن پشاور یار کافی دوستوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ اس سوسائیٹی کا بتا رہے ہو اور جو ریل سٹیٹ کے جائنٹس ہیں جو اتنا بڑا پروجیکٹ مارکٹ میں چل رہا اس کے بارے میں بتا کوئی نہیں راضی کر ہی کوئی نہیں کر رہا یار بیسیک وجہ یہ ہے کہ میں بھی تک بہریہ ٹاؤن پشاور کے بارے میں اس لئے خاموش تھا کہ بہت ساری انسرٹینٹیز تھیں لیکن کیونکہ اب آپ لوگ سب پوچھ رہے ہیں تو چلیں میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ بہریہ ٹاؤن پشاور کیا ہے اور میرا اس کے اوپر ٹیک اپ کیا ہے اچھا یار سین اس طرح ہے کہ بہریہ ٹاؤن پشاور پچھلے کئی سالوں سے آ رہا تھا مطلب یہ فور دی فرس ٹائم نہیں ہے کہ بہریہ ٹاؤن پشاور آ رہا ہے بہریہ ٹاؤن پشاور دو سال پہلے بھی آ رہا تھا پہلے بھی پشاور میں آفیسز بنے کافی کچھ ہوا اور بہریہ ٹاؤن پشاور آتے آتے نہیں آیا یار اس وقت جو بہریہ ٹاؤن پشاور کی کرنٹ سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن پشاور کا فارم آ چکا ہے اب اس فارم کے بارے میں بھی مارکٹ میں ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ وہ جی پلوٹوں کے ریجسٹریشن فارم ہے یا کیا ہے لیکن اصل میں اگر آپ وہ فارم کھولیں گے گوگل کھولیں گوگل کے اوپر لکھیں بہریہ ٹاؤن پشاور آپ کو فارم مل جائے گا اس فارم کو غور سے پڑھئے گا تو اس کے اوپر بڑا کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک سروے فارم ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ سے آپ کی رائے لی گئی ہے کہ اگر بہریہ ٹاؤن پشاور آ رہا ہے تو آپ اس میں کس پلوٹ میں انٹرسٹڈ ہے تین مڑلا پانچ مڑلا دس مڑلا دیفرنٹ کیٹیگریز مینشنڈ ہیں تو وہ ایک سروے فارم ہے جو کہ 70,000 کا ہے اب اوویسی بات ہے اگر ایک چیز پرائیسٹ ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا لیکن اس کی کوئی لیگل آثینٹیکیشن نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کل کو بہریہ ٹاؤن پشاور جب اپنے پلوٹس لانچ کرتا ہے تو اس فارم کی کوئی جو ہے وہ ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ پلوٹ لینے کے لیے آپ اس فارم کو یوز کریں اور یہ آپ کو 70,000 کا دیا گیا ہے تو لیٹس سے کہ 150,200 کسی بھی ماؤنٹ پر اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ نارمل پریکٹیسز رہی ہیں اس سے پہلے بھی لیکن فور ناؤ جو بھی وہ ریجسٹریشن فارم لے رہا ہے وہ بہریہ کو جا کے کلیم نہیں کر سکتا کہ جی میں نے پشاور میں پلوٹ لیا ہے وہ کلیرلی اس کے پر منشنڈ ہے اب جہاں تک بات آتی ہے بہریہ ٹاؤن کی تو یار بہریہ ٹاؤن ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ اگر میں نے زندگی میں جتنے بھی پلوٹ بیچی ہوں گے دو سوسائٹیاں ہیں جس کے بارے میں لوگ میرے سے لیگلی کوئی سوال نہیں کرتے ایک بہریہ ٹاؤن اور ایک ڈی اچے اگر میں کسی بھی اور سوسائٹی کا پلوٹ بیچ رہا ہوتا ہوتا تو لوگ آتے ہیں اس کا ایل ڈی کا اپروول کہاں ہے اس کا مجھے ثبوت دکھا دیں ڈاکیومنٹس دکھا دیں جب بات آجے جی بہریہ ٹاؤن کا پلوٹ ہے کوئی نہیں دیکھتا یہ بلوگ کہاں ہے کوئی نہیں دیکھتا یہ پلوٹ کی طرح ہے وہ کہتے ہیں اچھا جی آن گران مجود ہے پوزیشن ہے اوکے بہریہ ٹاؤن کیا کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ جو ہے نا ایل ڈی اپرووٹ ہے کیونکہ سمجھیں کہ بہریہ ٹاؤن خود ایک اپرووول ہے اتنا بڑا جائن ماشاءاللہ ایشیا کے سب سے بڑے ڈیویلپرز جو ہیں وہ بہریہ ٹاؤن ہے اور میں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ریل سٹیٹ کو متعارف کرانے والا بھی بہریہ ٹاؤن ہی ہے تو خیر اور یہی سارا سنیریو ڈی ایج کے ساتھ بھی ہے تو بہریہ ٹاؤن کا اگر پروجیکٹ ہے اور پشاور میں ہے تو پشاور کے اندر ایس فار ایس نیڈ کو دیکھا جائے تو نیڈ بہت زیادہ ہے وہاں پہ ایک اچھا ہاؤسنگ پروجیکٹ بہت اوبر جائے گا تو انیویسمنٹ آپ کی سیف ہے کیونکہ اس کے اندر بہریہ انوالوڈ ہے انشاءاللہ تو جو بھی وہ فارم لینا چاہے وہ ضرور لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں اس کے اوپر خاموش اس لیے تھا کیونکہ ابھی تک لینڈ کلیر نہیں ہے آفیس کبھی کھل جاتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے تو تھوڑے بہت مسئلے چل رہے ہیں لیکن کلیر نہیں ہوئے تو جیسے ہی کوئی چیز بالکل گراؤنڈ پہ آتی ہے کوئی ڈیل اناؤنس ہوتی ہے کہ یہ ایکچول ڈیل ہے تو ہم اب تک اپ ڈیٹس ضرور لے کے آئیں گے لیکن ابھی تک جو ایتھنٹک انفرمیشن تھی جو میں نے ریشورچ کی جو مجھے سمجھائی وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دی اچھا خیر اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ میں لہور کی بھی تھوڑی سی بات کرتا چلوں تو یہاں پہ کون کون سے پروجیکٹس نئے آ رہے ہیں یار لہور میں بہت سارے نئے پروجیکٹس آنے لگے ہیں اس کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ کل پرسوں میں ہم ایک پاڈکاسٹ کرتے ہیں پھر وہ جاتیومرا روڈ کو کور کرتے ہیں اور پھر کور کرتے ہوئے یہ آپ کا جیا بکا روڈ ہے اس کو کور کریں گے پھر آگے چلتے ہیں کالا شکاکو والی سائٹ پر ملتان روڈ ان ساری روڈز کو باری باری پکٹنے اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی انویسمنٹ آپرچونٹیز آپ لوگ کے لیے ویٹ کر رہی ہیں اگر اوورال ملک کی صورتحال کی بات کریں تو اس ٹائم جو ملک کی صورتحال ہے تو یار آپ لوگ کے سامنے ہی ہیں چیزیں بہتر ہی کی طرف جا رہی ہیں لیکن ابھی اس طرح سے مارکٹ نے بوم نہیں پکڑا مارکٹ بہت ڈاؤن ہے میں سمجھ دا ہوں کہ یہ آخری ہچکولے چال رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ملک بہتری کی طرف چاہ رہا ہے اور انشاءاللہ ہم سب دعا بھی کرتے ہیں اور ماری کوشش بھی یہ ہے تو اس آخری ہم سپیم کے اندر میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کو اپنی بائنگز کر لینی چاہیں گے ٹھیک ہے اب اس میں بہت سارے لوگ ہیں ہم ملک سے باہر چلیں گے کر جانا تو جو اس میں ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ کو آپ کی اپنی چوئیس ہے باہر جانا تو باہر پیسہ ٹرانسفر کر لیں ملک میں رہنا تو یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے جو اس میں بائنگ کر لے گا انشاءاللہ اس کو پروفٹ ہوگا اور مارکٹ کوئی پہلی دفعہ سلو نہیں ہوئی پاکستان میں یہ ہمیشہ سے اسی طرح چلتا ہے کہ ایک ڈیپ ڈاؤن چیزیں جاتی ہیں اور پھر وہاں سے لوگوں کے سرویز آ رہے ہوتے ہیں بھائی جان اس کے بعد کچھ نہیں ہونا اور اسی کے بعد سب کچھ ہوتا ہے کروڑو والی چیز لوگ چاس لاگ میں بیچ جاتے ہیں جو لینے والا ہوتا ہے وہ بعد میں وہ ڈیڑھ کروڑ کی بیچ رہا ہوتا ہے تو اس وقت چانسز اچھے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے سے آگے لے لو جاؤ جہاں جو چیز اچھی اور سستی ملتی ہے اس کو خرید لیں آن گراؤنڈ چیزیں لیں پوزیشن والی لیں سیف انویسمنٹ کریں چیزوں کو دیکھ کے پرک کے آپ لوگ ماسٹر پلان پر کیوں نہیں سٹیڈی کرتے ہیں لگو ال ڈیے کی ویب سیٹ پر جاؤ لو اور کے ماسٹر پلان اٹھاؤ دیکھو کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا فیوچر پلانز کی ہیں کہاں سے زڑک نکلنی ہیں کہاں سے نہیں نکلنی آپ کو بتا ہے اس لئے ہم لاہور کے اندر اتنے سارے ترقیاتی کام سٹارٹ میں میں ہیں تو آپ لوگوں کو اوویسی بات ہے وہ چیزیں ٹائملی ڈیلیور نہیں ہوتی پتہ نہیں لگتا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا آپ لوگ کونسا میرا خیل ہے آج کل زندگی بڑی مصروف سی ہے تو لوگ نکل کے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ رائیون روڈ پر کتنا ترقیاتی کام جا رہا ہے جا کے کالا شکا کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کتنا ترقیاتی کام جا رہا ہے تو آپ لوگ نہیں نکلتے لیکن ہم آپ کے لئے نکلیں گے آپ کا بھائی نکلے گا تو وہ ساری انفرمیشنز آپ تک پہنچائیں گے اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا آج کے دن کے لئے اتنا ہی کافی ہے آہستہ آہستہ ہم اس کو آگے کریں گے اس کو مزید بڑھائیں گے اور مزید انفرمیشنز لے کے آئیں گے لیکن بہری اڈام پر شاور کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور جو ہم آگے کرنے والے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا تو ہم یاد رکی گا اللہ حافظ